کراچی میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے شہر کے بڑے نالے تو صاف کر دیے گئے لیکن چھوٹے نالے ابھی بھی مکینوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں چھوٹے نالوں کی صفائی نہ ہونے سے بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو رہا ہے عرفان ابباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں عرفان بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل کراچی شہر کے اندر بارشوں کو چلتے ہوئے چھٹا اس پہلے بڑے جو برساتی نالے تھے ان کی کسی حد تک صفائی دیکھنے میں آ رہے ہیں لیکن جو چھوٹے نالے ان کے اندر اس وقت بھی جا بجا جو کچرا ہے وہ پڑا ہے ان کو ساب نہیں کیا گیا ہے خاص طور پر جن علاقوں کا اگر ذکر کریں گے لیاقت آباد کے اندر بھی بارش کا پانی اس وقت بھی جمع ہے کئی وقت کے پل کے نیچے بھی پانی اسی طریقے سے جمع ہے جبکہ کورنگی کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو بارش کا پانی ہے وہ یا تو گرون کے اندر جمع ہو چکا ہے یا پھر سڑکوں کے اوپر جا بجا اسی طریقے سے موجود ہیں جس کے بعد لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہم بڑے برساتی نالے جو ہیں وہ کسی حد تک صاف کر دیا گئے ہیں وہاں مشینی لگائی گئی تھی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک چھوٹے نالوں کے اندر سے پانی ہو کر کے بڑے نالوں کے اندر نہیں آتا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو شہر کے اندر مکمل طور پر پانی ساپ کیا جا سکتے ہیں اس حوالے سے کراچی کے شہری بارہا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور اسی طریقے سے محکمہ موسیمیات نے بھی پیشگی پیشنگوئی کر دیتی کیا کراچی شہر کے اندر مستقل بارشے ہو سکتی ہیں اور تیز بارشے ہو سکتی ہیں اس سے صورتیال کو مدن نظر رکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ بڑے نالوں کے سپائی کی جاتی بلکہ چھوٹے نالوں کے سپائی کی جاتی تاکہ کراچی کے جو شہر ہیں ارفان بہت شکریہ آپ کا